بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کو اچھی اپرچنٹیز پروائیڈ کرتا ہوں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی اور بیریہ ٹون میں میرا کنسٹریکشن کا کام جاری ہو ساری ہے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ ایک اچھا اور وسیع تجربہ رکھتا ہوں اور سب سے اہم بات جو ہے ایک کریڈیبلٹی کے ساتھ اور میرا جو ماتو ہے تو میں اس پر بڑا کاربند ہوں کل ہم نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے وہ ایک سو پچیس مربع غزب کی اے پلس کنسٹریکشن کاسٹ آف کنسٹریکشن کے سرسے میں تھی گراؤن پلس ون کی تھی آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ دو سو پچاس سکیر یارڈ بیریہ ٹون میں گریس ٹیکچر کی ویڈیو ہے گراؤن پلس ون ہے اور اس کا ایریا بیریہ ٹون میں تقریباً چار ہزار تین سو سکیر فٹ بنتا ہے جبکہ اسی طرح مختلف سوسیٹیز میں اس کی جو ہے ڈیزائن اور ڈرینگ کے حساب سے ہوتا ہے تو آپ جس علاقے میں بھی کراچی کے جس علاقے میں ڈی ایچ اے میں ڈی ایچ اے سٹی میں بیریہ ٹون میں جہاں کہیں پہ بھی آپ اگر ایک خوبصورت گھر بنانے کے خواہش مند ہیں تو آپ مجھے ضرور کال کریں یا آپ کے عزیزو اکارب یا دوست ایک اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں اور بڑی ایک خوبصورت ایلیویشن کے ساتھ بنانے کے خواہش مند ہے اور بڑے ان ٹائم اگر آپ مختلف ٹینشن سے اور مختلف پرابلم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں بڑی پرسکون کنسیکشن کی خواہش مند ہیں تو آپ مجھے ضرور کال کریں انشاءاللہ میں آپ کے میار پہ بھی پورا اتروں گا اور کوالٹی اور کمیٹمنٹ پہ بھی پورا اتروں گا اس کے علاوہ میری ایک کمپنی ہے عراسکا کے نام پہ جو اسلام آباد میں میرے دماد سیول انجینئر ہے وہ اس کو لک آفٹر کرتا ہے اس کو رن کرتا ہے اور بڑی پرامینٹ کمپنی ہے الحمدللہ بڑے میاری کمپنی ہے اور اسلام آباد کے تمام سیکٹرز میں نیول انکرج میں ہے اور دوسرے اسلام آباد کے بھی سیکٹرز میں کافی عرصے سے بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دو تین نسلوں سے کنسیکشن کا کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کو کراچی کے کسی بھی علاقے میں کنسیکشن کرانی ہے یا اسلام آباد میں کنسیکشن کرانی ہے تو آپ ضرور مجھے کال کریں میں انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایک پرامس کیا ہے کہ میں کوالٹی اور کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کو ایک اچھا میاری اور خوبصورت گھر دوں گا گھر جو ہوتا ہے وہ ہر انسان کے خوابوں کا تاج محل ہوتا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کے خوابوں کے تاج محل کو بڑی دیانت داری سے اور بڑی محنت سے اور جان فشانی سے آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا اور آئی ہوپ بیٹھ جو بل اپریشیئٹ ٹو می ویسے بھی میرا ماتو ہے وی پرائیڈ آور کوالٹی اینڈ کمٹمنٹ اب بھی شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ جو دو سو پچاس سکیئر یارڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا گری سٹیکچر گرونڈ پلس ون اس کی کنسیکشن کاسٹ کے سلسے میں میں پوری پروفائل اور پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کا ایریا جیسے میں نے بتایا چار ہزار تین سو سکیئر فٹ ہوتا ہے لیکن کراچی کی مختلف دوسری سوسائٹیز میں ان کے اپنے بائلاز ہوتے ہیں یا اسلام آباد میں ان کے اپنے بائلاز ہوتے ہیں یہ جو کس ایریا کسٹیکشن ایریا جو ہے پون بائلاز کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے تو کسٹیکشن اس کنسٹیکٹڈ ایریا کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے اسی کے ساتھ جو ہے پھر ہم اس کی کلکولیٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیک اون کو ضرور لائک کریں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز اور تمام نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کسٹیکشن کی ویڈیوز کے علاوہ لیگل ویڈیوز بھی آپ دوستوں کی رہنمائی کے لیے شیئر کرتا رہتا ہوں اور سوشل ویڈیوز بھی شیئر کرتا رہتا ہوں تو شروع کرتے ہیں یہ میری ویڈیوز کا میری پروفائل کا جو ڈاکومنٹری ویڈیو کہلاتی ہے پروفائل ہے اس میں پکچرز ہیں اس کا پہلا پیج جو ہے یہ اس کا پہلا پیج جو ہے یہ اس کے ایک تعرفی پیج ہے انٹرڈیکٹری پیج ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوسرا پیج ایلیویشن کے سلسلے میں ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تیسرا پیج بھی ایلیویشن سے متعلق ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چوتھا پیج جو ہے فورت پیج جو ہے یہ مٹیریل کے سلسلے میں ہے مٹیریل سے متعلق ہے مٹیریل کی کمپنی سے متعلق ہے پانچوہ پیج بھی مٹیریل سے متعلق ہے یہ چھٹا پیج ہے یہ بھی مٹیریل سے متعلق ہے سیونت پیج بھی مٹیریل سے متعلق ہے آٹھوہ پیج ہے اس میں کچھ کچھ کچھن کے ایٹمز ہیں اور کبڑڈز ہیں وڈن ڈورز ہیں اور تھوڑا سا کلرز کے سلسلے میں انفرمیشنز ہیں نوہ پیج جو ہے وہ مٹیریل ڈسکریپشن کا ہے اس میں تمام مٹیریل کی ڈسکریپشن دی گئی ہے جو آپ تفصیلن پڑھیں گے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا دسوہ پیج ہے یہ ایلیویشن ہے گیاروہ پیج بھی ایلیویشن سے مطلق ہے باروہ پیج بھی ایلیویشن ہے یہ تیرہوہ پیج ہے جو کہ میں نے بتایا ہے کہ گریل سٹیکچر ہے دو سو پچاس سکیر یارڈ کا یہ چار ہزار تین سو سکیر فٹ ایریا پہ ہے کورڈ ایریا پہ ہے اور اس میں پیمیٹ شیڈول دیا گیا ہے کہ پیمیٹ شیڈول کیا ہوگا اور ٹوٹل کاسٹ آف کانسٹیکشن کیا ہوگی یہ لاسٹ پیج ہے آپ سے اجازت چاہتا ہوں امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ جلل جلالو ہم سب کا حامی و نصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم